بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور کینوہ کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ نے ابھی کلپ دیکھا ہے یہ ویڈیو کلپ تھا جس میں مختلف قسم کی اینیمیٹڈ چیزیں اینیمیٹڈ ایلیمنٹس جو تھے وہ آ رہے تھے وہ ٹرانزیشنز تھیں اور سلائیڈز بدل رہی تھیں اور یہ دیکھنے میں کافی پروفیشنل لگ رہا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کینوہ نے یعنی کینوہ نے میجک سٹوڈیو کے ذریعے اے آئی کے ذریعے آپ کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی ہے کہ اگر آپ کو اینیمیشن نہیں بھی آتی تو آپ اس کی ایک میجک اینیمیشن کے آپشن کے ذات یہ ساری کے ساری اینیمیشن آٹومیٹک کر سکتے ہیں بہت آسان ہے صرف آپ کو سلائیڈز بنانی ہے اور آٹومیٹک اینیمیشن لگانی ہے اس کے ذریعے آپ پروفیشنل اور زبردست قسم کی لوک والی پریزنٹیشن یا ویڈیو بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے انٹرو بنا سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو وہ بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو کیسے بنے گی اس کے لیے ہم چلیں گے کینوا کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے پرفارم کر سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی کہ ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے کمپیوٹر کے سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی ہم اینیمیشن ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم کینوا کی ہوم سکرین پر موجود ہیں اور ہمیں لاغن کر چکا ہوں سب سے پہلے یہ جو نیلے رنگ کا بینر سا نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پر ایک آپشن ملے گا ویڈیوز آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے ویڈیوز کے مختلف آپشنز آ جائیں گے آپ نے سب سے پہلے والا آپشن کریئیٹ بلینگ پر کلک کرنا ہے تھوڑے ہی دیر بعد آپ کے سامنے اس قسم کی ایک بلینگ سکرین سے آئے گی اور یہ بلینگ ویڈیو ہے اس کا ڈیوریشن فائیو سیکنڈز ہے جو آپ بڑھا سکتے ہیں چاہے تو نیچے جو نظر آ رہی ہے کوئی ٹائم لائن اس پر اس کو ڈیکریز یا انکریز کر کے یا اگر آپ اوپر دیکھیں ٹائم لکھا ہوتا ہے آپ اس پر کلک کر کے اس کے ٹائم کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اس کو اتنا ہی رہنے دیتا ہوں سب سے پہلے میں تین چار سلائٹ بنائیں گے جلدی جلدی سب سے پہلے میں بیگرونڈ لگاتا ہوں جی بیگرونڈ آپ کوئی بھی لگا دیں فرض کرتے ہیں یہاں پر بیگرونڈ موجود ہے یہ جی میں نے بیگرونڈ سیلٹ کر لی ہے اور بیگرونڈ لگ چکی ہے اب یہاں پر میں کچھ جلدی سے ٹیکس دیتا ہوں اور ٹیکس کے لیے میں یہاں پر لکھتا ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں لکھا ہے لرن ویٹ اور یہاں پر میں نے اس کو رکھا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ٹیکس پر میں بڑا ٹیکس لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو بڑا کرتے ہیں جی اپنا نام میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ جلدی سے میں نے اپنا نام لکھ دیا اور اس کو آپ alignment کے ذریعے set کر لیں اور اب میں چھوٹا سا ایک rectangle لیتا ہوں یہاں پہ اور rectangle کو میں یہاں رکھتا ہوں اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں اس کے اندر میں نے یہاں لکھ دیا online earning courses اور اس کا size میں یہاں سے کچھ بڑا کر دیتا ہوں کچھ اور یہاں پر یہ اور اس کو bold بھی کر دیتا ہوں یہ تین چاہ چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں اور ایک دو چیزیں میں اور یہاں پہ جلدی جلدی کرتا ہوں ٹیکسی لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ساتھ لکھ دیا لائے شیئر اینڈ سبسکرائب اور اس کے چلے میں color change کر دیتا ہوں تھوڑا سا change ہو جائے گا یہاں سے کچھ اس قسم کا color اور elements میں جا کے جلدی سے میں search کرتا ہوں like کا button اور یہاں کافی سارے button آ جائیں گے جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر لیں میں یہ والا circle میں لے کے اس کو یہاں پر جلدی سے اس کو یہاں رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے upload میں میں نے اپنی pictures upload کی ہوئی ہیں میں یہاں پر جا کے اپنی کوئی بھی picture یہاں سے لے لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں رکھتا ہوں جی لیں جی یہ میں چھوٹے سی ایک سلائڈ تیار کر لی ہے ایک سلائڈ اور لیتے ہیں جلدی جلدی اس میں کچھ courses کی detail لکھیں گے یہ ساتھ دیکھیں plus کا نشان ہے add page اس پر click کیا blank slide آگئی elements پر click کر کے جلدی سے میں یہاں لکھتا ہوں graphic designing میں لکھتا ہوں اس کے ساتھ ہی یہاں پر بیشمار pictures وغیر آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کوئی بھی picture لے لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے فرض کرتے ہیں میں یہاں پر یہ picture لے لیتا ہوں اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں یہاں پہ اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی میں ایک rectangle لے رہا ہوں جی اور rectangle کو یہاں رکھنے کے بعد تھوڑا سا میں size میں بڑھا کرتا ہوں ادھر رکھ رہا ہوں یہاں پر text لگتے ہیں ہم text کو لیتا ہوں تو یہ میں نے graphic designing کا لکھ دیا یہاں پر color میں اس کا کر دیتا ہوں جی white ایک slide اور ہم لیتے ہیں جی جلدی سے plus کے نشان پہ click کرتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں website development website پہ click کیا اور یہاں سے کوئی بھی میں نے picture دوبارہ لے لی ہے دیکھیں فرض کریں میں نے یہاں رکھ دیا picture کو اور text لیتے ہیں جلدی سے یہاں میں نے لکھ دیا website development تھوڑا سا اس کو size میں چھوٹا کیا اس کو یہاں رکھ دیا اور اگر کوئی اور element ڈالنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں ڈال سکتا ہوں website میں graphics میں جا کے اگر میں دیکھتا ہوں کوئی اور element فرض کرتے ہیں میں یہ element ڈال دیتا ہوں اور اس کو بھی چھوٹا کر کے میں نے یہاں رکھا اور تصویر تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں ہم اب ہم جلدی سے آخری screen ایک اور ڈالتے ہیں جلدی سے اور یہاں پر بھی کچھ ٹائپ کرتے ہیں میں نے یہاں digital marketing لکھا elements میں یہاں digital marketing کے بیشمار elements آ چکے ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی لے لیں جیسا کہ میں نے یہ select کر لیا ہے اس کو میں نے ادھر رکھا اور جلدی سے text میں آکر میں یہاں لکھتا ہوں digital marketing میں نے لکھ دیا اور اس کو میں نے یہاں رکھا اور marketing کا کوئی اور element بھی ساتھ میں لے لیتا ہوں جیسے کہ یہ لے لیتے ہیں اور اس کو میں جلدی سے یہاں رکھا اس کے بعد تھوڑا سا اسے اور اس کا color میں تھوڑا change کر دیتا ہوں background پہ جا کے اور اس کو کوئی میں اس طرح کا color دے دیتا ہوں اور اس کو بھی color ہم تھوڑا change کرتے ہیں اس طرح اور اس کو white رنے دیتے ہیں اس کا بھی color تھوڑا چلیں اس کو رنے دیتے ہیں اس کو change کرتے ہیں جی یہاں سے اس قسم کا color کر دیتے ہیں اور اس کا بھی color میں یہاں سے تھوڑا change کر رہا ہوں اس قسم کا challenge یہ جلدی جلدی میں نے کچھ بھی اس میں animation نہیں لگائی ہے دیکھیں بلکل سادی سی سلائیڈے ہیں یہ دیکھیں کوئی animation نہیں اب آپ نے کرنا ہے جو اصل کام ہے آپ نے ان سب کو select کر لینا ہے تو control a press کر رہا ہوں میں ان سب کو select کر لیا جو ہی کروں گا آپ دیکھیں اوپر ایک جگہ animate لکھا ہوگا تو یہاں animate پہ click کرنا ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ canva آپ کے لیے خود animation کرے ہر چیز کی تو یہاں لکھیں لکھا ہوا ہے magic animate آپ نے ایک دفعہ اس پہ click کرنا ہے جو ہی آپ اس پہ click کریں گے وہ analysis کر کے آپ کی slides کو آپ کے لیے animations آپ کو مختلف بسم کے options دے گا پہلے تو اس نے کہا ہے کہ یہ والا option اس کے لیے recommended ہے یہ دیکھیں آپ یہ لے لیں یا اس نے کہا ہے کہ یہ والا دیکھیں animation آپ کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں کافی سارے options آپ کو اس نے دیئے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے یہ دیکھیں کافی سارے options ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ لے سکتے ہیں فرض کرتے ہیں میں یہاں سے یہ والا option لیتا ہوں اور click کرتا ہوں بس جس سارا کام ہو گیا اب آگے اس کو play کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو play کرتا ہوں یہ دیکھیں animation ہو رہی ہے ہر ایک slide کی الگ الگ ہر ایک element کی یہ دیکھیں zoom in اور zoom out بھی ہو رہا اور ہر element جو ہے وہ آپ کے سامنے animate کر رہا ہے اور یہ آپ کو بڑی professional look دیتا ہے آپ کی پوری کی پوری slide کے لیے تو بس اتنے سے کام سے آپ نے زبردست قسم کی animation تیار کر لی ہے تو دیکھا دوستو آپ نے کس طرح جلدی سے ہم نے slides بنائی اور چند منٹوں کے اندر ہم نے professional look والی ایک ویڈیو تیار کر لی آپ نے اس کو download کرنا ہے اور جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے انشاءاللہ ملیں گے جی نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی